السلام علیکم چاہین آسد گوڈ ماننگ نمستے ساتھ سریکار سب کو السلام علیکم صوبت ہوا ہو گئی اللہ تعالیٰ نے خیر کی ہم سب کو نئی زندگی دی ہم پھر جا گئے اور دنیا کے کاموں میں شامل ہو گئے شکر اللہ حمدللہ آپ سب میرے بہت ہی پیارے یوٹیو بلوگر کو یوٹیو فیملی کو عاد بہت سلام دعا ایک اچھے دن کے آغاز کے ساتھ صبح کا آغاز کرتے ہیں یقین اللہ اللہ پاک بہت خیریں بہت برکتیں رکھے ہوئے ہیں چنن ہی ہم نے وہ خیریں وہ برکتیں چنن ہی ہم نے اپنے اپنے عمل سے ان خیروں اور برکتوں کو اپنے لیے سیلیکٹ کرنے تو دیکھتے ہیں کیا ہو رہے ہیں محیس صاحب جو ہے آج لسی کا چھوک فرما رہے ہیں تھوڑی لسی دکھائیں محیس صاحب لسی دکھائیں ذرا بیوورز کو یہ دیکھیں لسی ہم نے آج بنایا دھڑیر کا جس کو کہتے ہیں یہ محیس صاحب فروٹ کھا رہے ہیں ساتھ اور کچھ نہیں کھا رہے ہیں اور میں جو میرا دیکھیں تو میں تو یہ تھوڑے سے بدھا ہم اور یہ اور میں خود لسی کی بہت چھوکین ہوں میں بھی اپنی لسی یہ گلاس رکھا ہوا ہے ابھی کھاؤں گے یہ لسی ہے میری یہ دیکھیں یہ لسی ہے میری یہ پھیوں گی اور پھر دن کا آغاز آج بڑے مقتصیر سناشتہ ہو رہا ہے کیونکہ لنچ چلتی کرنا ہے باہر جانے یہ دودھ ہم ہو بال رہے ہیں دھئی کے لیے اور فیضہ آپ کیا کر رہے ہو بیٹا میں یہ کھانے کی لنچ کی تیاری لنچ کی تیاری تو آج گو بھی پک رہی ہے آج دیکھتے ہیں کہ گو بھی کیسی بنتی ہے کیونکہ سارے جو ہے نا آج گو بھی بڑے دنوں سے اندر لائے ہوئے تھے نا فیضہ آج جی آج سارے کا گو بھی بناتے ہیں چنگا ہی کیتے ہیں تو کٹلتی ہے بیٹا گو بھی کے چلو گو بھی کٹ لئے ہیں یہ ہے یہ بات کٹ گئی ہے آہ کٹ گئی ہے بس چھو لو اے دندہ آغاز سے میرے سونی مکنو تے دیکھ لو فیضہ جان بھی کم پہ کر دے نہیں خیر دے نال فیضہ جان کو اسلام دعا کرو ہیلو اسلام علیکم گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ جب تک ان کے پاس ویلوگ پہنچ رہیں کی تو گوڈ نائٹ ہو رہا ہی ہوتی ہے آپ کی تو گوڈ نائٹ باقی یہ بھی صحیح ہے کہ ہم تو گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ کر رہے ہوتے ہیں جب ویلوگ آپ تک پہنچتا ہے تو اس وقت آپ کی گوڈ نائٹ یا گوڈ ایوننگ کچھ علاقوں میں اس طرح سلسلہ چل رہا ہوتے ہیں لیکن ہم نے کیوں گے دن کا آغاز تو کیا اس لئے ہم آپ کو گوڈ مورننگ السلام علیکم کہتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے تو چلیں جی زندگی کے سلسلے چلتے رہیں گے خوبصورت صبح خوبصورت روشن اسی طرح اپنے دلوں میں روشنی پیدا کرنی چاہیے ہم سب کو دوسروں کی چھوٹے چھوٹی باتوں کو درگزر کریں بہت سے لوگوں کی اپنی عادت ہوتی ہے کچھ جو ہے وہ ایسے تنززہ کر جاتے ہیں اگنور کرنا سیکھیں یہی حکم ربی ہے اگنور کرنا سیکھیں درگزر کرنا سیکھیں اسی میں خوبصورتی ہے روشنی ہے دل و دماغ میں چلتے ہیں پھر ہوتی لے کی بات چیز دھلے دیکھلوں گی درگزر کریں اسلام علیکم شاہ بابا کچھ کرنا ہی ہماری جو بی ہماری جو بی ہماری جو بی چیز خالی کو بھی رکھائی ہے آن جو کوش اس میں نہیں جالا اچھا چھا بھی آرہے ہیں بلوٹری کا لوٹری ہوگی ہے تو اس بلوٹری ہو جائے پھر ہم تائیں نہائیں گے تیار ہوں گے تیار ہوں گے آپ تو ہمارے ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں میشاہ آن جے تو ساتھ ہی ہونے ہیں اس لئے خوب ہم سہرے کر رہے ہیں آپ سہرے کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کیوں بند ہے گاڑیوں کے کیوں بند ہوتے ہیں ہونا تو لنچہ یہ سنڈے کو کبھی بھی یہ کٹھا ساتھ ایک یونین ہوتی ہے یہ بند ہو جاتے ہیں ہم دیسکس کر رہے ہیں کہ گاڑیوں کے جو روم ہیں وہ آج بند کیوں ہیں کیوں کہ سنڈے کو بند ہوتے ہیں شوروم چوہے تو اس وجہ سے ہم اس پر ڈیسکس کر رہے ہیں یہ بکنگ میکنگ رہتا ہے بینکو ٹھول پہ جائیں گے بکنگ کریں گے تاول ہو گئے ہیں آہ... آہ... دبے آہ... دبے جانا ہے دبے مام کیا دی توں اس لنگٹن این کوینز بے پرفیوم شاک؟ وہ یہ ہوئی ہے سوڑی دبے نہیں... وہ اس پر ایمپورڈ ایکسپورٹر سے سوڑی پھر دو نمبر ہے چھوڑ دیں پرفیوم کی بات ہو رہی ہے ہمارے چیز نائنہ ستا جائے پیشو شیشی کم آ رہی تا رہا ہے آہ... او چیز آ میں دو نمبر ہے نہیں... وہ نمبر لیکن کونہ ہے نا پرفیوم دا ون یئر لاشٹنگ میں باشا آفر ون یئر ہو رہا تھا میشا نا چیز ون میکسیمم دو یئر ہاں نہ ہوا کے سندو میں زرہ بیٹھی ہوں بہت تھنڈ ہے تو میں نے کہا زرہ سر سلو پیٹھنوں سر دویا ہو ہے کہیں تھنڈی بھائی نہ لگ جائے اینک اس لئے یہ لگا ہی ہے کہ شاہ پابا کہہ رہے ہیں آسد صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرہ گروسری کر رہے ہیں تو میں نے کہا چلیں میں بھی ساتھ چلتی ہوں تو جیکٹ بھی پہن لی ہے تو آپ بس جانے کی تیاری کر رہی ہوں تو میں نے کہا اپنے ویور سے اپنے پیارے پیاروں سے اپنے بہت ہی اچھے دلداروں سے بات کر لی جائے تاکہ ان کو بتا چھل جائے کہ میری اگلی ایکٹیوٹی کیا ہے اب میں گروسری کے لیے سٹور میں جانا ہوں انشاءاللہ وہاں پہنچ ہوں تو آپ کو تو ساتھ ہی لے لے کے چلنا ہے ہم چھوڑ تو نہیں سکتے آپ کو نا ٹھیک ہے نا بس اب بیگ ہے نا بیگ یہ ہم جا رہے ہیں گروسری لینے کے لیے بس ہم دیکھ لیں ہاں اچھا تو ہے ہاں چاڑ رہے ہیں موسم بدل رہے ہیں پوری دنیا میں ہی موسم بدل رہا ہے ظاہیر ہے نومبر آگا رہا ہے موسم تو بدلے گا بدلتے موسم میں خود صورت اللہ کے رنگ یہ ہم آگے ایک راستی کرنے کے لیے دیکھیں ہاں اسمان کی طرح خود بزار واہ ہوتا سب آ رہے ہیں وہ لے کے کاٹ نہیں چھوٹی کاٹ نہیں تھی چلیں وہ تو کوئی نہیں وہ بھی بری ہے تو یہ کاٹ لے کے ہم اندر چاہ رہے ہیں ہے تو یہ واہ سبان اللہ کتنا خوبصورت ہے کہتے ہیں نیلا آسمان یہ ہے نیلا آسمان کہتے ہیں نا سکائی بلو یہ ہے سکائی بلو جب زمینیں صاف ہوں تو میں سمئی تھی اس وقت آسمان بھی صاف ہوتی ہیں جب زمین پر بہدامنی ہو رولے گولے ہو پلوچنے ہو دھومے ہو تو آسمان بھی گدلے ہو جاتے ہیں تو یہ کینیڈا کا دیکھ لیں ویدر بھی دیکھ لیں انجوائی کریں سب لوگ جو ہے نا کیشوی کھڑی ہیں اس وقت پی کرنے کے لئے ہیں انہیں دیکھیں سب کارٹس ہیں آرٹی کارٹ اس پر سب چاہتے ہیں سب چاہتے ہیں جی یہ گروسری ہم نے کل لی اب ہم بیٹھیں گے گھاڑی میں ہوا ہے بڑی یہ گروسری تو ہو گئی یہ آپ دیکھیں گے کتنے کبوتر ہیں کبوتر ہی کبوتر اللہ کی شان دیکھیں دو لاکھ کبوتر بڑے ماست ہیں لاست ہیں انہیں پتہ ہمیں کوئی کچھ کہتا تو ہے نہیں تو ہم مہرام سے پھرتے رہتے ہیں کوئی نہیں اڑیں گے ایک دم سے کچھ نہیں کریں گے انہیں پتہ ہے کہ یہ قوم بڑی اچھی ہے یہاں کوئی جانور کو کچھ نہیں کہتا بڑے پیار سے یہ نہیں کہ اب بچڑے کھانے نہیں تو انہوں کو بوتر جھرنے اور لکوے بہترینے یہ کوئی نہیں کرتا یہاں جو ہے لاج ہوتی ہیں یہاں جو ہے ہماریاں کا لکوہ یا کچھ بھی جو ہے وہ کبوتروں سے لاج نہیں ہوتا یا چڑیاں کھا کے اپنے میدے کو ہیٹ اپنے لوگ کرتے کہ ہم لوگوں میں ہی پتہ نہیں کہاں سے کباکتے ہیں آگئے ہیں ضرور کہ دکھائیں کہ کتنی مخلوم کے کبوتروں کی دل کیسے آپ کی گاڑی کے اوپر چڑ جاتی ہیں آہ وہ دیکھیں وہ دیکھیں کتنا کبوتر ہیں زوم ان کریں زوم ان کریں زوم ان کریں تو ٹھیک ہے نہیں بناتے بھئی کیا ایسی بات ہے تمہارے خاص کے ہم ویڈیو بنائیں ٹھیک ہے نا یہ ادھسٹ آپ جو ہیں انہوں نے بیک پکڑ لیں ہیں اور یہ اب اندر سے پھل فروٹ لیں گے زیادہ تر اور تو کچھ نہیں ہے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اندر آپ نہیں دیکھ سکیں گے یہ دیکھیں سٹروبریاں ہیں ادھر بڑی یہ بڑے ڈبی اصد ماننا اندھی نہیں پکڑیں پھر پکڑیں اٹھا لیں ایک بڑا سٹروبریاں دیکھیں واہ بھی آئے یہ تھلے چھوڑ پہ پاکڑن چاہتی ہو اوہ 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 اے جی گروسری لے کے ہم تو گھر آگے اصد صاحب سارا سمال محیز کو کھول گھر تھے محیز آجاتا یہ محیز آگیا ہوگا آگے محیز آگیا ہوگا آگے محیز آگیا ہوگا روٹی کیا پکائی ہے روٹی نہیں تو کان سے کھا رہتے ہیں روٹی یہ پرانی جو پڑی ہے اور وہ نان نان کباب کے نان اوکے اوکے ٹھیک ہے ہم کھانا کھانے دگے ہیں یہ سابا کا کھانا ہے یہ سابا کا کھانا ہے اور وہ کوپا جانا ہے وہ بھی اپنا کھانا ڈال کے آرہے ہیں انہ نے مجھا روٹی بنا کے دیا اور مویز آگیا ہے اور جو پڑی مجھا روٹی بنا اور جو پڑی بنا ہم کھانا ہے آپ کو جان بھی کھانا 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 اور جاز براما دیکھت ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں جب بات Trawان کا سائلہ ٹھیک ہے ایسی علیہ لگا کہ دیکھتا ہے نہیں کرتا منٹرہ جب آپ کو کھا какой ہو جب آپ کو کھا نہیں کرتا جب آپ کو کھا کہا ہی سکتا ہے جب آپ کو کھایا مدہ آگیا زبان دے چچ کے لطف آگئے لطف ابھی ہم نکر رہے ہیں ذرا اور موحیس فتانی اندر سے ابھی تک نہیں آیا تو نکل کے ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا وہ جو اپنی ریسیپشن پارٹی کا جو سائٹ دیکھ رہے ہیں نا تو سائٹ کا آج کنفرم کرتے ہیں انشاللت اللہ یہ فیضہ جانے تیار ہو گئی ہے وہ سمچھ ہے ہاں یہ سو جانے موحیس جانے بھی آئی نہیں وہ موحیس ہے تیار ہو رہی ہے یہ دیکھیں ذرا ہے نا آپ کو یہ سانڈوم میں بیٹھ سانڈوم میں ہاں جی ویورز کے لیے کوئی لطیفہ سنائے کوئی لطیفہ ویورز کے لیے پریشان کی ہوگئی مائک مائک تھو اندر کیا کرنا ہے مائک مائک ہونا چاہیے بہت کلیر آواز آتی ہے اس سے موحیس بھی اندر دیکھیں کیا کر رہا ہے مائک پتا کہ ہے کبھی بند ہو جاتا ہے بس ساری ویڈیوز آیا ہو جاتا ہے بس ساری ویڈیوز آیا ہو جاتا ہے یہ ٹیک پر یہاں پر یاد ہے یہ گاڑی دیکھیں چمکا دیئے میں نے ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں شیل چان کوئی لطیفہ شتیفہ نہیں سناتی ہیں آپ کے پاس لطیفہ ہیں بابا ہم لطیفہ کہاں سنا چکتے ہیں نہ آپ گانا سناتے ہیں نا لطیفہ اب یہ لطیفہ سناتے ہیں کوئی ان کو سمجھے ہیں کون سے لطیفہ آپ رکھتے ہیں اچھا ویسے جب کبھی پوچھتا ہے نا کوئی کہ یار گانا سنا دو کہ کون سا گانا پسندے لگا دوں وہ دماغ ہی کام نہیں کرتا چلے لطیفہ بھی یاد ہی نہیں آرہا ہے یہ ہی ہوتا ہے نا لطیفہ نا گانے اور پھر کچھ بھی نہیں گپیں ہیں بھئی گپیں سنتے جاؤ یہ ہم گھاڑی میں مانشہ اللہ سارے بیٹھ رہے ہیں اللہ نظر آباد سے بچائے فرورتی کار اپنی رحمتوں میں لے کے جائے چلتے ہیں آپ کو ساتھ سا لیے جا رہے ہیں اوکی آپ ہمارے ساتھ ہیں ہمچنے چاہزائے سے چین کے لئے ہیں یہ ہے ہمی ایرپورٹ کو کراہ تھا ہے ہمیں ایرپورٹ کروس کر رہے ہیں یہ جہاز بھی کرا ہوگا ہے یہ بھی آئے گا تھا یہ جہاز ہے یہ جہاز ہے یہ جہاز سے ہم سا لہے تھے چیک رپپلک کا جاتا ہوسٹا ہے کس کا رہا ہے چیک رپپلک خرکیوں میں بھی چڑے لے بیٹھے ہوئے ہیں ہیلووین سٹاپ اور ہیر واہ بیوریفول ادھر کون آتا ہوگا ان کو دیکھنے ڈرتے ہوں گے لوگ جہاں پہ دن ہوئی ہے رہا تو ہر وقت ہائیوے فورو بان جو ہے نا وہ پیک ہے کیا بتائیں نا اب سنڈے ہے سنڈے کو تو پیک نہیں ہوتا تھا دو تین سال پہلے کی بات ہے ایسے سکون ہوتا تھا مدلی آپ جا رہی ہوتے تھے لیکن دو تین سال سے ہم نے دیکھا ہیتران زیادہ فورو بان فر فر پہلے فر فر ہوتا تھا ابھی تو پیک اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ بس دے لے نہیں کرتا فورو بان پہ آنے کو اور اندر کی روڈز پہ جائیں تو ادھر بھی اچھی طرح رج ہے لگتا ہے پوری دنیا ادھر آگئی ہے گاڑی ادھر فری ملتی ہیں گاڑی ادھر فری ملتی ہیں نا زیرو کیا صد کوئی ایڈوانس نہیں کوئی کچھ نہیں آپ بس گاڑی لے اور چلے جائیں اور منتھلی بے کر دیں پھر ایک اماؤنٹ جو کہ اتنی بھی زیادہ نہیں ہے کوئی تین سو چار سو ڈالر مہینے کے کوئی سی بھی گاڑی لے لیں اس کی پرائس کے مطابق منم تین سو دو سو تین سو ڈالر پہ آپ ہونڈا سرک لے سکتے ہیں کرولا لے لیتے ہیں بڑی گاڑی لیں گے پانچ چھے سو مہینے کی ہو جائیں گے لیکن شروع میں کچھ نہیں دیتے آپ بس جاتے ہیں گاڑی پسند کرتے ہیں چابی لے کے گئے تو اس لیے لوگوں کو اس لیے یہ اشر ہوا ہے اتنا راجشہ ہے مطلب جہدر بھی دیکھو یہ دوسری ڈوڑ بھی دیکھیں اتنا راجشہ ہے اس پہ یہ ہم ایکسپریس پہ چال رہی ہیں اور یہ ایکسپریس ایکسپریس کا مطلب جو صرف سٹریٹ جاتی ہے کوئی ڈرن نہیں ہے اس کا ابھی ہم جا رہے ہیں اتر سے ہرسن بے پہ یہ ایک بہت بڑا چین ہے وہ نظر آ رہا ہے لیکن ہم نے چونکہ آگے سے کٹ کٹ کے پھر ادھر پہنچیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر ہم اس نے کوئی پرفیوم لینے ہیں اور پرفیوم لیں گے دیکھیں گے کچھ پرفیوم سموے اس لے گا اور پھر ہم ہر سن بے پہ جائیں گے یورک ٹیل مال کے اندر ہے تو وہاں سے پرفیوم اچھے مل جاتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ذرا وہیں چھ لیتے ہیں ایک پھر تھوڑا سا واک بھی ہو جائے گی انجوائیمنٹ بھی ہو جائے گی سب چیزیں ہو جائیں گی تو اس وجہ سے ہم نکلے ہیں آج ذرا یہ پتے دیکھیں کتنے ہیں اچھے خوبصورت کلر فول چینج ہوگے کلر سارے نا یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے ہی نام ساتھ ہی نام ساتھ ادھر تو کلر فول پڑی ہوئے بھی ہیں نا اس وقت اکتوبر اینڈ آف اکتوبر اور میڈ نومبر تک شاید چلتا ہے ہی نام ساتھ جان مین نومبر تک یہ آگیا جی ہمارا ہٹسن بے یہ اٹسن بے کے بیلڈنگ ہے جو میں آپ کو دیکھا رہا ہوں کیا ہوئے لو جی یہ ہم اٹسن بے پہ جا رہے ہیں اس وقت اندر پرفیوم وغیرہ دیکھ رہے ہیں اور کسا آجو آجو بیٹا یہ فیضا ہے ہماری آجو نہیں نہیں میں نے کہا ہی در نظر آجو اللہ ہوا ہمارے اللہ ہب آپ اپہو اٹھا ہے رہن ہیں آجو آجو لابد سورا یہ کینیڈا کی سب سے بڑی چین ہے اور سب سے پرانی چین ہے یہ بریٹیش شاہد ہے اس سے بھی لیکن بریٹیش؟ ہڈسن بے میں نے کہا کہ یہ بریٹیش کمپنی تھی ہڈسن بے جب بریٹیش نے کینیڈا پہ کبزہ کیا لڑائیوں ان کے کبزے میں آ گیا تو اس کے بعد یہ جو ہڈسن بے کی کمپنی تھی وہ ادھر آئی انٹر ہوئی اور انہوں نے سب سے پہلے یہ سٹور کولا ہڈسن بے کے نام سے سب سے پرانی چینج ہے اور بریٹیش کی ہے ایک سو پچیس یا ایک سو پچات سال سے زائد ہو گیا ہے اس کو ہڈسن بے کو یہاں بنے ہوگی بہت بڑی چین ہے اور بہت چیزیں ہیں جہاں پورا 3-3 سٹوریز ہے ہر سٹوریز پہ مختلف چیز ہیں آپ دیکھ رہیں گے مویز 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 لے رہا ہے سونگ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کس طرح مویز 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 دیکھیں میں ایران ہوں کہ آج یہ ہرسن پے پہ یہ کبھی نہیں ہوگا تھا کہ راجش نہ ہو مگر انفورسنیٹری آج میں دیکھیں ایران ہوں کہ کوئی راجشی نہیں ہے کھالی پڑا ہوگا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ اس کو سکوئیز کر رہے ہیں کچھ ہاں کچھ رنگ کر رہے ہیں یہ کوچھ کے سارا کوچھ آئیے ہم نے بھی کوچھ ہی پینا ہوئے میں نے آپ نے کھیٹس پیل لیا ہوگا ہے ایران ہوں کہ ایران ہوں کہ ہرسن پے خالی پڑا ہوگا ہے ہرسن پے ہوگا ہے یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ سنڈے، سیٹرڈے، فرائی ڈے اور ہم ایچھا ہی بلکے ہرسن پے میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں مگر آئے پہلی دفہ میں نے ہرسن پے میں نے دیکھا ہے کہ ہرسن پے میں ہرسن پے ہوگا ہے یہ سارا سینس طاپ ہی ہے وہ بھی سارے بلک گھوم رہے ہیں دیکھ ساپ آپ کے پاس آرہ ہیں وہ پتہ ہوں کہ ہوں کہ میرے پاس آرہاں مجھ نہیں تو مطلب بلک ہی کرتے ہیں کیونکہ سارے بلے ہیں اور بلے ہونے کی وجہ سے ان کے بارے ٹائم ہی ٹائم ہی ہے بیچے یہ پہلی بڑا آن ہونی ہوئی ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے فیضہ سارا جانا چاہ رہی ہے میں نے کہا چھو لو دیکھ لے سارا سارا یہ سارا ہے اس کونے میں یہ سارا ہے فیضہ جان جو ہے وہ خیر ہی ہے سارا 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 چلتے ہیں یہ لوی ویتان ہے یہ سارا لوی ویتان چل رہا ہے ہون جو مرزی دیکھو یہ سب سو رہا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو سارا سارا ہے اور انہیں کوئی پتا نہیں اور اگر دیکھو رہے ہیں تو اگر کنوٹ کر رہے ہیں جیسے بہت بڑا جو احنات صاحب نے معاملہ کولا ہوئے ہیں ما شالہ اور میں اسا پورے انہمہاک سے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھا ہے اب بتاؤ کہ ہم کیا کریں ہم کیا کریں ہم کیا کریں چلے ہلے 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 اے چھے میں نے سارا کوئی چینج کرتے تھا یہ ان کا دکور چینج ہو گیا پہلے کچھ اور تھا یہ سامنے دیکھیں ویڈیو چل رہی ہیں یہ مال جو ہے بڑا زبردست مال ہے اور اس مال کا یہ اپنی شان ہے کیوں اچھا ادھر آئینا تو بڑا آئیت سے لگتا ہے کہ باکہ ہی آپ کسی دوسرے ملک میں آئے ہوئے ہیں کوئی ویسٹرن کنٹری میں پھر رہے ہیں یہ مال مطلب میکس کمیونٹی ہے بہت سب طرح کے لوگ اس میں نظر آتے ہیں یہ دیکھیں آتے ہیں ہے مویز اوپر جا رہا ہے فوڈ کوٹ میں کیوں کیا کہتا ہے کیا کرنا ہے برگر کھا رہا ہے اسپیشل برگر ہے یہاں اچھا واقعی یہ سپیشل برگر ہے دائنرز اور دائنرز ہوا یہ دیکھیں فیزا اور موئے جانے ما شا اللہ ما شا اللہ اللہ زندگی دے ترکھی کریں سب بچوں سے یہ دیکھیں فوڈ کو دیکھیں فوڈ کوٹ اس سے بڑا ہے وہ تو بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے اچھا وہ فوڈ کوٹ کا مجھے وہ دیادہ خود سورہ لگتا ہے وہ دو ہے وہ دو ہے دو نہیں مطلب ایک تو چلو ایک روٹین کا ہے لیکن ایک جو شاپس ہیں چھوٹی چھوٹی وہ کتنا اچھا لگتا ہے یہ موئے سب پولی چھیک یہ موئے سب پولی چھیک جو ہے نا پولی چھیک برگر لینے آئے ہیں موئے سب پولی چھیک جیزا تھا فرائز کوک برگر چیز برگر سپرائیڈ پھوپو جان مویز اور می جیزا فرائز لیا سبر تھا چیپ سے بھی کیا مزیدار یہ چیپ سے بہت سبحان اللہ مدا آگیا یہ دیکھیں ہم اپنے جو ہے پھر آگئے کیپلن کے اوپر یہ سائٹ پہ الپن کا مول ہے یہ کیپلن کا چوک ہے ادھر سامنے فنچ روڈ گزر رہی ہے پس اب ہمارا گر تو آنے کو ہی ہے تو میں نے کہا کہ اپنے ویوورز کو جو ہے اسا جان جرہا لائٹ تو جلائیے گا تیرا آرہا ہے بلکہ شہر لے تو اب ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت اچھا چھا بات پہ اجازت لیں گے ساتھ آ رہے ہیں آپی جی جی ایک سکنے ایمبولنس آ گئی ہے ہاں ایمبولنس آ گئی ہے ایدھر ایمبولنس آتی ہے سب گھڑیاں ایک سائز پہ گھڑی ہو جاتی ہیں یہ بھی میں بتاؤں جب بھی کوئی ایمبولنس خزرے گی سائرن ہوگا تو لوگ سارے کے چارے یہ یہاں کا لاؤ ہے ادھر وائز یہاں بہت بڑا جرمہ نہ پڑ جاتا ہے چلان ہو جاتا ہے اگر کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو یہ سب نے ایک سائیڈ پہ ہو جانا ہے اور اس کو وہ شہاں شہاں کرتی چیز ہی نکل جائے گی یہاں بڑی اچھی چیز ہیں یہ پولیس ٹیشن پولیس ٹیشن بھی گزر گیا تو ہم اپنے گھر کی اس روڈ پہ آگے بس گھر آنے والا ہے میں نے کہا کافی آئی دکھا دیا جو کر سکتے تھے بیترین آپ کو اپنے ساس لے لے کے پھرے ویسے یہ جو میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو اور آپ کو یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ہورر مووی کے دو خطر لاکھ ہیرو ہیروین وہ کیسے کسی جین کو قتل کرنے جا رہی ہے اللہ معاف کرے ہورر مووی اللہ معاف کرے یہ ہم گدافیس کر رہے ہیں یہ نہیں یہ لائٹ ایفیکٹ دیکھے نا ہاں لائٹ ایفیکٹ چہروں پہ اور آپ کے کالے کالے کپڑے میری جیکٹ یہ ایسے لگ رہا جیسے کوئی ہورر مووی کا سین چال رہا ہے تو ٹھیک ہے بھی انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے اللہ نے زندگی دی تو کال پھر آپ سے ملاقات ہوگی زندگی کے سفر میں جو بھی رنگ نظر آئیں گے وہ آپ کو دکھاتے چلے جائیں گے تو اس کے ساتھ ہی یاد رکھیں کچھ چیزیں جو ہم روز آپ کو یاد دلاتے رہتے ہیں چیزیں آپ جانتے ہیں گھنٹی کا پٹن دمانا مات پھولیں سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹس دیں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہماری باتیں آپ تک اور آپ کی باتیں ہم تک اس کے ساتھ ہی آفے دا آفے اے اے اے